آخری کلاس میں ہمارت تھا آپ بتائیں جلدی ساتھ question کا تھوڑا سا statement یا اس سے اجلا topic بتا دیں اچھا میں نے آخری concept آپ کو nuclear power کا کر گیا تو بس آپ یہ بتا دیں نا کہ power power from radioactive fuel ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اس کا مطلب ہے ہمارا جو آخری report رہ گیا وہ ہے لیکن انرجی ریلیس سر جو ہمارت زیادہ اس کے آگے continue گئے میرا وہ تو آپ نے کرنا ہے وہ میں کیوں ہم نے کر لیا ہے سر وہ لیکن بہت زیادہ مجھے کلاس کا ٹائم بتاؤ جلدی سے کلاس کا ٹائم کیا تھا جو ہم نے لیتی جلدی سے بتاؤ نا سر اچھا اسے پھر مجھے دیکھ کے بتاؤ کوئی نوڑ بوک نظر آ رہی ہے اچھا کہ ماں ترائی کرتا ہوں کہ وہی والی نوڑ بکی کال مت اگر مل گئی تو ادھر سا شروع کریں گے ورنہ مجھے پتہ ہے کہاں سے شروع کرنے پھر چپ کر کے پڑھائی کرنا آئی ٹھنک یہ والی ہماری نوڈ بوکی یہ والی ہے چلو جی اس سے پھر آگے شروع کرتے ہیں you want me کہ میں یہ سوال سمجھاؤں پہلے سے ہو گیا ہو گیا یا نہیں ہوا سر ہو تو اس کے ویلیو بہت طرح بڑی آ رہی ہے کوئی بات نہیں وہ ہم نے کوئی گھر سے تھوڑی دینی آگے چلتے ہیں اچھا اب جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیٹا آپ ہیڈنگ لکھیں بیٹا اگلا ٹاپک کرتے ہیں انرجی ہم کر رہے ہیں نہیں نیوکلئر فیزیکس نیوکلئر فیزیکس اور اس کی بس آخری ایک دو کلاسز ہیں یہ اگلی انرجی ریلیزڈ ان نیوکلئر ری ایکشنز بیسیکلی یہاں پہ ہم زیادہ ڈسکشن کریں گے آرٹیفیشیل نیوکلئر ری ایکشنز سپیسیکلی پہلے ہم نے نیچرل کی بات کی تھی نا اب ہم زیادہ بات کس کی کریں گے آرٹیفیشیل نیوکلئر ری ایکشنز سپیسیکلی نیچرل کی بھی بات کریں گے لیکن زیادہ اب بات ہوگی آرٹیفیشل کی یا دونوں کی ملا کے سمجھ لو تو اوورال انرجی کا پرنسپل کیا ہے اس میں جو پہلی چیز آپ نے سمجھنی ہے وہ ہے جس طرح کیمسٹری میں ہوتا ہے بانڈ انرجی فیزیکس میں اسی طرح ہوتا ہے آپ کا جی بائننگ انرجی لیکن بائننگ انرجی سے پہلے ایک میس ڈیفیکٹ اب میس ڈیفیکٹ ہوتا کیا اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے بعد میں پہلے کونسپٹ سیکھتے ہیں آپ نے سوڈیم کا نیوکلیس بنانا ہے یا سوڈیم کا نیوکلیس بنا خود سے اب جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ اگر سوڈیم کا نیوکلیس بنا تو جب وہ بنا تھا تو اس سے پہلے کہ we have isolated protons and isolated neutrons تو اگر سوڈیم کا نیوکلیس بنانا ہے آپ کو کتنے isolated protons چاہیے آپ کو 11 isolated protons چاہیے اور 12 isolated آپ کو چاہیے neutrons تو پھر اگر آپ کو سوڈیم کا نیوکلیس بنانا ہے تو you need 11 isolated protons اور 12 isolated neutrons اور ان کو ہم کہیں گے ان دونوں کو ملا کے کہیں گے ان دونوں کو ہم ملا کے کہیں گے isolated ان کو ہم ملا کے کہیں گے isolated ان کو ہم ملا کے کہیں گے isolated nucleons جو isolated آپ کے پاس انی نیوکلیونز لکھ دیا اب ہوگا کیا جب یہ بنے گا آپ مجھے یہ بتائیں chemistry اگر آپ پڑھتے ہیں formation is exothermic or endothermic formation is exothermic formation is exothermic بچوں جب کوئی چیز بنتی ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو انرجی ایبزورب ہوتی ہے بس آپ نے یہ یاد you need energy to break something اگر آپ کو forces کو break کرنے تو انرجی چاہیے اور اگر کوئی چیز بنے گی تو وہ انرجی ریلیز کرے گی nuclear physics میں جب بھی انرجی ریلیز ہوگی mass انرجی میں converge ہوگا اب ہوگا کیا اس reaction میں سے انرجی ہوگی ریلیز انرجی کا ریلیز دکھا دیں یہ اس طرح بنا دیں جب یہ reaction proceed کرے گا تو انرجی ریلیز ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی نیوکلیس اپنے particle سے بنا اسی طرح کا ہوتا ہے اور اس میں انرجی ریلیز ہوتی ہے اور انرجی ریلیز کس سے ہوگی mass converted mass converted to energy جب ایک نیوکلیس اپنے constituent isolated particle سے فارم ہوگا تو mass کا کچھ پارٹ انرجی میں converge ہو کے ریلیز ہو جائے گا اور اگر ہم other way around کریں فرض کرے ہیں ہم sodium کو break کرنا چاہتے ہیں تو let's suppose اگر ہم sodium کو کرتے ہیں break 1123 تو اس کو break کرنے کے لیے آپ کو الٹا انرجی دینی پڑے گی تو اس کیس میں آپ کو انرجی دینی پڑے گی اتنی ہی انرجی جتنی انرجی ریلیز ہوئی تھی اتنی انرجی آپ کو واپس دینی پڑے گی اور انرجی absorb ہوگی یا انرجی needed ہوگی اور وہ انرجی واپس convert ہوگی کس میں؟ mass میں تو آپ نے جو پہلے سے concept سیکھا ہے وہ یہ ہے جیسے دیکھیں اگر آپ water کو boil کرتے ہیں تو آپ اسے heat کرنی پڑتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی forces کو break کرتے ہیں جب بھی آپ اسی چیز کی forces کو break کرتے ہیں attractions کو break کرتے ہیں attractions کو break کرنے کے لیے you need energy تو جب کوئی nucleus بنے گا تو اس کی انرجی release ہوگی جب کسی nucleus کو ہم توڑیں گے تو وہ انرجی absorb کرے گا انرجی چاہیے تو انرجی absorb تو ہم کہیں گے انرجی converted to mass تو جب کوئی nucleus بنے گا تو mass convert ہوگا انرجی میں اور جب کسی nucleus کو توڑیں گے تو انرجی convert ہوگی mass میں سمجھ آگے آپ؟ اور پھر اس سے بن جائیں گے اس کے isolated particles یعنی کہ 11 بنیں گے جی protons 11 کیا بن گے؟ isolated protons اور 12 سے بن گے بھائی جان isolated neutrons اب اس کے اوپر بھی آپ لیبل کر دو کہ یہ ہیں یہ کیا ہوگے؟ isolated protons اور بچو یہ ہوگے isolated neutrons تو اتنا سمجھ بتانے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کسی nucleus کا comparison کرتے ہیں اس کے isolated particles سے جو اس سے بنتے ہیں تو آپ بتائیں کون ہیوی ہوگا nucleus یا isolated particles reactions کو دیکھ کے بتاؤں nucleus اور isolated particles میں سے کون ہیوی ہوگا؟ بچو دیکھو جب nucleus اب ایک particles کا محس زیادہ تھا اس محس کا کچھ بار انرجی میں کنورٹ ہو گیا تھا آپ ایک کام کریں اب پہلے reaction پر فوکس کریں اس لئے لیکن میں نے پہلا reaction لکھایا یہ والا اس کے ایرو کے اوپر جو بات لکھی ہوئی ہے وہ سیکھیں کیا لکھا ہوگا؟ تو بیٹا اگر mass انرجی میں کنورٹ ہو گیا تو mass کم ہو جائے گا یا زیادہ ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا نو؟ تو nucleus کا mass اپنے particles کے mass سے چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ mass کا کچھ part انرجی میں کنورٹ ہو کے اُڑ جاتا ہے اور اگر ہم اس دوسرے پر فوکس کرتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوئے؟ energy converted to mass اس میں کیا ہو جائے گا پھر؟ اس میں جو particles بنیں گے وہ heavy ہو جائیں گے تو اس ساری بات کا جو conclusion ہوا وہ یہ ہوا کہ کوئی بھی nucleus اپنے isolated particles سے زیادہ light ہوتا ہے particles heavy ہوتے ہیں nucleus light ہوتا ہے جب nucleus بنتا ہے تو کچھ mass کا part انرجی میں کنورٹ ہو کے ریلیز ہو جاتا ہے تو اب اس ساری بات سے جو ہم نے conclusion سیکھا جو ساری بات سے ہم نے بات سیکھی وہ یہ ہے کہ whenever a nucleus is formed a part of mass is converted to energy یہ میں لکھوا دیکھا charl KIWOVAĆ memiczon oh whenever our nucleus whenever a nucleus our nucleus is formed from its constituent particles constituent particles جن کا وہ بنا ہوتا ہے starting from starting from their isolated state from their isolated state جب بھی آپ کسی نیوکلیس کو بنایں گے اس کے isolated particles سے اور start کہاں سے کرے گے ان کی isolated states تو کیا ہوگا یہ بیٹا یہ کنسپٹ ہے دیفینیشن تو میں precise definition لکھاؤں گا جو exam میں آپ نے لکھنی ہے یہ تو میں سمجھا رہا ہوں بھی پیشنری نیوکلیس مادتا ہے تو کسی کو کوئی مسئلہ بھی ہے پیشنری نیوکلیس ہی نے اسیں کسی کو کیا بھی نیوکلیشن جاتی پیشنی کنسی کنسی رہا ہنی نیوکلیس کنسی پیشنری رہا ہے a part of mass is converted to energy and is and is released or ishi waja se that's why that's why a nucleus that's why a nucleus is always heavier and lighter very good is always lighter it has less mass na nucleus particles particle سے جب نیوکلیس بنتا ہے تو اس پارٹیکلز کا جو میس کا ایک پارٹ ہے وہ انرڈی بن کے اوڑ جاتا ہے کیونکہ اٹریکٹیو پورس جب اس کو توڑے گے تو پروٹون نیوٹرون بنائیں گے پروٹون نیوٹرون جب مل کے نیوکلیس بنائیں گے وہ تو نیوکلیس نیوکلیس میں کب سے الیکٹرون آنے لگیں اوہ خدا کے بندے نیوکلیس کے باہر الیکٹرون گھوم رہے ہوتے ہیں ہم نیوکلیس کی بات کر دیں تم نے سب چیز نیوکلیس میں گھوسانی ہے الیکٹرون تو اس کے باہر روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہاں بھئی سبحان بتاؤ ا pil الب disaster کر رہے ہاتے ہیں ہٹی نیوکلیس کے پر چکر thy ہے ہٹی ٹھٹھٹھٹھٹھ ٹھٹھٹھٹھ� When a nucleus is found from its constituent particles starting from their isolated states a part of mass is converted to energy and is released that's why a nucleus is always lighter than it's constituent its constituent پارٹیکلز کا محص زیادہ ہوتا ہے نیوکلیس کا محص کم ہوتا ہے آسان زبان میں اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں محص آف سوڈیم کا کونسا آئیسوٹوپ 1123 آئیسوٹوپ مینشن کرنا ہے اس کمپلسری تو آپ اس کے نیوکلیس کا اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں میس آف 11 ٹائمز میس آف پروٹون پلاس 12 ٹائمز میس آف نیوٹرون کے ساتھ اور ایک چیز بتا دو کہ جب بھی ہم لکھا کریں گے ایم پی کہیں پہ بھی اس پورے ٹاپٹ میں اس کا مطلب ہوگا میس آف نا میس آف این آئیسولیٹڈ کیونکہ پراتون تو نیوکلیس کی اندر بھی ہو سکتا ہے نا مس آف نایسولیٹڈ پراتون اور جب ہم بات کریں گے جی ایم این کی وہ ہوا کرے گا مس آف اور آئیسولیٹڈ پراتکل کی دیفیریشن یہ ہے کہ وہ آئیسولیٹ پراتکل کی دیفیریشن ہے کہ وہ آئیسولیٹ کی دیفیریشن ہے کہ اور theoretically they are at an infinite distance practically in real life their distance should be enough to have no interaction اگر ہم theoretically بات کریں گے تو دو particle isolated کب ہوں گے جب وہ ایک دوسرے کے infinite point پہ یا infinite distance ہوں لیکن اگر ہم practically بات کریں گے تو infinite distance کی جگہ کیا آجائے گا long enough distance جہاں پہ interaction نہیں ہوگا تو mn ہوگا mass of an isolated mass of an isolated neutron بچھو copy ہو گیا mp کیا ہوگا mass of an isolated proton mn کیا ہوگا mass of an isolated neutron ہو گیا copy اب آپ مجھے بتائیں نیوکلیس بڑا کہ particle بڑے بیٹا particle بڑے نظر یاد رہے گا نیوکلیس کا mass particle سے ہمیشہ چھوٹا ہوگا ٹھیک کیونکہ mass کا ایک part جب وہ بنا تھا energy بن کے اڑ گیا تھا کیونکہ binding forces بنی ہیں جس طرح bond بنتے ہوئے energy release ہوتی ہے اسی طرح binding forces بنتے ہوئے بھی energy release ہوتی ہے اب mass defect کی definition لکھنے سے پہلے نیوکلیس کے mass اور اس کے particles کے mass کا جو difference ہوتا ہے اس کو mass defect کہتے ہیں اس کی definition ہم لکھیں گے لیکن پہلے ہم اس کا فارمولا لکھ لیتے ہیں فرض کریں آپ کو کہتے ہیں mass defect of sodium nucleus بچھو یہاں تک i believe آپ نے copy کر دیا ہوگا اب فرض کریں آپ سے examiner پوچھتا ہے بتاؤ کہ sodium nucleus کا mass defect کتنا ہوگا تو اس کی پہلے equation لکھتے ہیں پھر ہم اس equation کو use کر کے definition لکھیں گے لیکھو mass defect mass defect of and a 1123 nucleus جو mass کا difference ہے اسی کو ہم کہتے ہیں mass defect times 11 protons کا mass plus ہو جائے گا اس میں 12 neutron کا mass 11 ہو جائے گا protons کا mass 12 ہو جائے گا neutrons کا mass اور اس میں سے سپریکٹ ہو جائے گا sodium کا اپنا mass اس میں سے سپریکٹ ہو جائے گا sodium کا اپنا mass تو اگر ہم sodium کے جو particles ہیں ان کی isolated state میں ان کے masses کو جمع کر کے add کر کے اس میں سے sodium کا mass نکال دیں گے تو ہمیں کیا ملے گا mass defect یہ وہ والا mass ہوگا جب sodium بنا تھا تو یہ mass energy میں کنمارٹ ہو کے اور گیا تھا it was released اب ہم لکھتے mass defect کی exam definition دکھو exam definition of mass defect اب exam definition کیا لکھیں گے mass defect دکھو exam definition of mass defect exam definition definition of mass defect of mass defect of mass defect تو اسی ایکویشن کو نا ورس میں لکھتے ہیں گے it is difference of sum of masses of isolated constituent particles of a nucleus and the mass of the nucleus ٹھیک ہے جی تو اس کی ریفیریشن ہوگی یہی ایکویشن لکھیں گے ریفیریشن میں it is difference اور تمہیں پتا ہے difference کو ہم ایزا مگنیٹیو لیتے ہیں پہلے کون لکھتے ہیں بعد میں کون لکھتے ہیں فرق نہیں پڑھتا تو it is difference سبحان باتیں نہ کرو it is difference of mass of it is difference of mass of a nucleus and sum of and sum of masses nukleus سب کچھ کم چکی بھا ہے آپ کو سکتہ کنسیpt آنگ سب کچھ کنسیpt آنگا عشان گے databases differential нач Light dimensions sum of masses of its constituent particles its constituent particles constituent particles in their in their isolated in their isolated states ڈیوکلیس کے خیمیس اور جو constituent particles ہیں نیوکلیس کے اگر وہ اپنی isolated states میں اس کا جو reference ہے وہ ہے mass defect اگر آپ سے کہا جائے mass defect of magnesium کی equation دیکھتے دو لکھو کیا بنے گی جلدی سے بتاؤ ڈیو ٹوی 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 میگنیشیم ٹویلڈ ٹویٹی فور نیوکلیس اور پیٹا جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ نیوکلیس کے باہر ہوتے ہیں اندر نہیں ہوتے ہیں تو یعنی کہ ڈیلٹا ایم ہم نے لکھنا ہے کس کے لیے ڈیلٹا ایم فور ایم جی کا نیوکلیس اور ایم جی کے نمبرز کے ہیں ٹویلڈ ٹویٹی فور اس کا جو مہنیشی ایفیکٹ ہوگا وہ ہوگا اس میں ہے جی سب سے پہلے ہم لکھیں گے مہنیشی افکس کا ٹویلڈ ٹویلڈ ٹائمز مہنیشی ایسولیٹڈ پروٹون ایم بی کے مہنیشی ایسولیٹڈ پروٹون اس میں ہیں جی ٹویلڈ پروٹون بیٹا اس میں نیوٹرونز کتنے ہیں وہ بھی ٹویلڈ ہیں پلاس ٹویلڈ ٹائمز میس آف نیوٹرونز سر ایک سوال ہے جی بیٹا آپ سوال پوچھیں سر ہمیشہ اس طرح ہوگا کہ اس کے جو پارٹیکلز ہوں گے اس کا میس اس کے نیوکلیس سے زیادہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس طرح ہوگا آلویس آسکتا ہے تو نیگیٹیف کیسے آسکتا ہے وہ اس طرح آسکتا ہے اگر نیوکلیس کو پہلے لیکھ دو میں ٹو اور ٹری کو سپریکٹ کرتا ہوں تو آنسر پوسٹیو اور نیگیٹیف دونوں آسکتا ہے ٹو مائنس ٹری مائنس ٹو تو سر وہ تو فارمولی ہی خلط لگیا نا پھر وہ تو آنسر فارمولی ہی خلط لگیا نہیں نہیں کوئی فارمولا کوئی فیکس فارمولا ہے ہی نہیں نا اگر فرض کرو تم بوکس پڑھتے ہو تو کچھ بوکس میں ہوتا ہے پارٹیکل مائنس نیوکلیس کچھ ہوتا ہے نیوکلیس مائنس پارٹیکل آنسر کی ویلیو تو سیم آئے گی نا صرف پلاس مائنس کا فارق پڑے گا تو نظر ہم اپنے آنسر کو پوسٹیو لے کے چل رہے ہیں اگر کوئی بدنا اس کو الٹا بھی کر دے نمیریکلی آنسر سیم آئے گا تو بیٹا آپ کر سکتے ہیں کوئی فارق نہیں پڑتا سمجھ آگی بات اس فاملے کا آرڈر چینج کرنے سے آپ کے اگزیمینر نمبر نہیں کٹے گا سنس نظر آگی بات سمجھ ہاں جی سیر آگی نیگٹیو آنسر تو تب ہی ملے گا جب آپ اس کا کیا کریں گے آرڈر چینج کر دیں گے ادھر ویس تو پوسٹیو آنسر ملے گا بڑی چیز پہلے لکھو گے تو پوسٹیو آنسر چھوٹی چیز پہلے لکھو گے تو نیگٹیو آنسر ہاں جی ہو گیا کاپی اب آپ ہیڈنگ دیں گے بچو بائننگ انرڈی بائننگ تھوڑا سا رہے گی بائننگ انرڈی آف آنیوکلیس ہاں بیٹا بتاؤ پوچھو بچو بائننگ انرڈی پڑھتے ہیں بیٹا خدا کا نام لو یہ سنے باس اتنا لمبا ہے تو بگ بینک چھوڑ دو نا بگ بینک کو ایک وہ مووی بھی ہے نا اس کا کیا نام ہے بینک بینک اچھا آگے چلتے ہیں اچھا بائننگ انرڈی یار آوٹو سنے باس کیوں باتیں کرتے ہیں اب بتا ہے تم بگ بینک کہہ رہے ہو بینک بینک کہہ رہے ہو اچھا آگے چلتے ہیں اس میں وہ کیا اچھا بچو بات سنو بائننگ انرڈی کوٹ بھی انرڈی ڈیلیز اور انرڈی ایبزارپڈ بیٹا یہ بگ بینک کی بات ہے نا میرے ساتھ نہ کیا بیٹا میں وہ والا ٹیچر نہیں ہوں جس کو پڑھا رہے تو اچھا جی بلیک پول وہ کہہ جی کلاس چھوڑو بلیک پول چھو کر کے پڑھا ہی کرو ٹھیک ہے بعد میں ایجیم ہوگا ٹھیک ہے بائننگ انرڈی کا لکھو انرڈی ریلیز اور ایبزارپڈ پہلے ہم لکھتے ہیں انرڈی ریلیز کی فارم میں انرڈی ریلیز انرڈی ریلیز انرڈی ریلیز اچھا یہ بتو اگر ہم ریلیز کی بات کریں تو ہم فارمیشن کی بات کریں گے یا بریکنگ کی بات کریں گے انرڈی ریلیز 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 ٹھیک ہے؟ So energy released when a nucleus is formed from its constituent from its constituent particles particles or start starting from there reaction starting from their isolated states starting from from their isolated states to energy released when a nucleus is formed from its constituent particles starting from their isolated states yes or no ڑک لیا اچھے یہ کیا ہو بھی آپ کی بائنگ انرڈی اسی جی دیفینیشن ہم ایبزارب کی فارم میں بھی لکھتے ہیں لکھو اور انرڈی نیڈیڈ یہ دونوں دیفینیشنز ایگزیمینر پوچھ سکتے ہیں وہ کہہ گا ڈیفائن بائنگ انرڈی فور انرڈی ریلیز اور فور انرڈی ایبزارب لکھو اور انرڈی نیڈیڈ یہ بھی لکھو جلدی سے لکھو دونوں دیفینیشنز اور انرڈی نیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی پارٹیکلز انٹویٹس کانسیٹوینٹ پارٹیکلز اندیر 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 آئیسولیٹ اندیر آئیسولیٹس اندیر آئیسولیٹس تو بچو اس کا جو فامولا ہوگا وہ کیا ہوگا لکھو بائنگ انرژی اس ایک مسئلہ یہ کہ میں بھی اتنا فیزیکس پڑھتا ہوں اس سے زیادہ نہیں باریک ٹائم میں ڈراما دیکھو بائنگ انرژی ایسول ہانیان بتاؤ یہ ہمیشہ ابزور بھی ہوتی ہے یہ نکلتی اتنے ہوگی میرا میری بات سنو 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 نیوکلیس بنے گا تو یہ نکلے گی اور نیوکلیس کو توڑ ہوگے تو یہ ابزورب ہوگی اب نیوکلیس کے بننے کی بات کریں یا تو ٹوٹنے کی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے بائنگ انرژی ریلیز ہے نا میں نے اور کر کے دوسری ڈیفینیشن نہیں لکھی ہوئی میری بات سنو دونوں ڈیفینیشن اور کا مطلب کیا ہوتا ہے اور کا مطلب ہوتا ہے یہ والی یا یہ والا ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے تو یہ دوسری ڈیفینیشن بھی بائنگ انرژی کی ہے ٹھیک ہے بچوں دونوں میں سے جو مرضی دیکھو اب آپ لکھیں بائنگ انرژی is equal to بائنگ انرژی is equal to mass defect نیان پتہ ہے سب سے فلاب سین کیا ہوتا ہے تم سوچتے ہو یا یہ فیزیکس کا ٹیچر ہے اچھی فیزیکس پڑھا لیتا ہے تو یہ گھر میں بیٹھ کے پتہ نہیں بیگ بینک کی کیونیاں دیکھتا ہوگا ٹھیک ہے اور میں ساس بہو کے ڈرامے دیکھتا ہوں فرس پھرا بگ بینک ساس بہو کے ڈرامے دیکھنا ہوں ٹھیک ہے اب اس پہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا اچھا بات یہ ہے کہ بائنگ انرژی is equal to mass defect into speed of light یا بندہ پڑھا بندہ وہ overflow نہیں ہو جائے گا speed of light اس کا ہو جائے گا سفیر کیا بنے گا یہ بائنگ انرژی میں صرف سمر میں فیزیکس پڑھا ہوں اس کے علاوہ چر جی یہ e is equal to mc square ہے ہاں یہ e is equal to mc square ہے پیٹا یہ اس طرح ہوتا ہے اس کی derivation نہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے although quantum physics میں میں اس کی derivation آپ کو کراؤں گا اس کا جو فامولہ ہے وہ ہے binding energy اس کی derivation وہ نیوکلیس کی فارمیشن پہ اپلائی ہوتی ہے بیٹا بائنگ انرژی is equal to سر اس کی سلیبس میں ہمارے یا نہیں اس کی derivation اس کی derivation derivation نہیں ہے سلیبس میں تو اگر میں کراؤں گا بھی تو کوانٹم میں کراؤں گا وہ بھی اگر ٹائم ہوا کیونکہ derivation سلیبس میں نہیں ہے mass defect into speed of light کا square جس کو آپ کہتے ہیں e is equal to mc square تو binding energy is equal to ادھر سے ہو گیا mass effect delta m اور یہ ملٹیپلائی کس سے ہو جائے گا c square this equation explains the formation of a nucleus ٹھیک ہے جی؟ تو یہ e is equal to mc square اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ جب nucleus بنتا ہوتا ہے اور mass energy میں convert ہوتا ہے تو delta m کو جب c square سے منٹیپلائی کریں گے delta m وہ والا mass ہے جو energy میں convert ہوگا اور delta e وہ والی energy ہے جو بنے گی تو delta e جو ہے binding energy اس کا unit کیا ہوگا یہ جیونز میں ہوگا یہ جیونز میں تب ہوگی اگر delta m ہم convert کریں گے put کریں گے kg میں delta m ہو سکتا ہے mu میں کیون ہو لیکن اس unit میں یہ units اور c کا unit ہوگا meter per second کا square تو اس کی ہمیں اب ایک example کرنی چاہیے بچو لکھو example ہمیں اس کی اب کرنی چاہیے ایک example جو آپ کے paper میں سوال آتے ہیں وہ آپ کو کرنا آنے چاہیے ٹھیک ہے جی؟ example number one لکھو example number one میں لکھو particles اوپر لکھو particles اور نیچے لکھو hypothetical hypothetical masses بچو hypothetical masses میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو میں آپ کو masses بتاؤں گا they are not the real values نہ میرے values یاد کی ہوئی ہیں نہ ہم real values لکھیں گے وہ آپ کو paper میں کیون ہوں گے آپ وہی use کریں گے you have to understand the method تو بچو سب سے پہلے اگر بات کیج ہے particle ہے جی proton لکھ دو اس کے بعد particle ہے جی neutron اس کے بعد ہے جی ایک particle وہ ہے جی ایکس اور 20 اور 45 اچھا پروٹون کا mass ہے جی 1.002 اور یونٹ اس کا لکھیں گے آپ میو نیوٹرون کا mass آپ نے کہیں گے 1.007 میو although میں نے hypothetical لکھا ہوئے but i tried کہ میں آپ کو کچھ exact values بتا رہا ہوں اچھا 45 والا جو یہ ہے nucleus it's a hypothetical nucleus اور اس کا جو اس کی جو value ہے وہ ہے جی 44. let's suppose 875 جو nucleus کے masses ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں ٹھیک آپ کو جو کیمان ہوتے ہیں وہ nucleon numbers ہوتے ہیں جب chemistry میں آپ کرتے ہیں اصل میں یوں ہی ہوتا ہے تو پیپر میں یہ سب کچھ کیمان ہوتا ہے اب question کا first part دیکھو calculate mass defect of calculate mass defect calculate mass defect of x 20 20 45 x 20 45 کا mass defect calculate اب جیس کا آنسر کیا بنے گا دیکھتے ہیں دیکھو delta m x 20 45 ریاں متاؤ formula 20 times can i say that this is mass of proton mp this is x 20 45 چلو جی بچو values فٹ کرتے ہیں شاباش مو کی مو کی مو کی مو کی ویلیو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے آپ مو میں ہی calculate کریں delta m ہا جی delta m اچھا اگر آپ کو مو نہ گیمان ہو تو سوال کو یہاں تک چھوڑ تو نہیں دھو گے نا unit given مو تو given 1.002 اور neutron کا mass at 25 times کتنا ہو گیا بچو 1.007 ڈیو اور اس کے بعد اس میں سے سپریکٹ ہو جائے گا کس کا mass x کا mass that is 44.875 ڈیو سبحان بھائی آنسل بتائیں گے 0.34 ڈیو thank you 0.34 ڈیو یہ بچو آگیا اس کا mass defect آج کا آخری سوال calculate binding energy of calculate binding energy of x 2045 in unit of mega electron volt اور جو چیزیں اس میں چاہیے مو کی ویلیو ہے بچو 1.66 into 10 power minus 27 kg it's unified mass unit it's given in the exam so it's not a concern ویلیو یہ ویلیو آپ کاih کھاموش ہو جاؤ بولو بولو اچھا بولو سر ڈیل ایم جو ہم نے نکال رہے تو میو کی ٹرم میں دینے یا ویلیو پوٹ کرنے ہی بیٹا وہ اب پوٹ کریں گے نا ویلیو ابھی آگے تو چل لیں دو نا 0.34 نکال ہے نا ہم نے تو اچھا اب ہم جی کیلکولیشن کرتے ہیں یہ آ جائے گا بچو بائننگ انرجی is equal to ڈیلٹا ایم ٹائمز سی سویر ڈیلٹا ایم کی جگہ بچو آ جائے گا 0.34 میو کی جگہ آ جائے گا 1.66 into 10 پاور مائنس ٹوئنٹی سیون یہ ہو گیا ہمارے پاس ڈیلٹا ایم اور کہاں پہ کہاں پہ لکھا ہے نہیں کہاں لکھا میو کی اوہو تو یار یہ تو کونسٹرنٹس ہیں یہ میں نے دیئے نہیں ایلیمنٹری چارج ٹیگہ پتہ نہیں تم کیا بول رہے ہو ڈیلٹا ایم سی سکوئر ریان زیادہ پڑھنے کا یہ نقصان ہوتا ہے اچھا آپ دیں کو بائننگ انرجی is equal to 0.34 into 1.66 into 10 پاور مائنس ٹوئنٹی سیون کیجی اور سپید آف لائٹ ہے 3 into 10 پاور ایٹ کا ہول سکوئر ریان بھائی آنسل بتاؤ 1 into 10 پاور very good into 10 پاور مائنس 11 لیکن بچو یہ تو جیونز میں ہے نا آخری سٹیپ میں اس کو کریں گے الیکٹرون بولٹ میں کنورٹ we will go with ratio method یا سیدھا فاملہ لگانا ہے سیدھا فاملہ لگا دو اگر سیدھا فاملہ لگانا آتا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نہیں آتا تو ریشو میکٹ کر لو 1.6 into 10 پاور مائنس 19 اگر آپ کے پاس جیون ہوں تو بچو اس سے صرف بنتا ہے 1 الیکٹرون بولٹ 1.6 into 10 پاور مائنس 19 جیون ہوں تو اس سے کتنے الیکٹرون بولٹ بنتے ہیں 1 الیکٹرون بولٹ اور اگر آپ کے پاس ہو بچو 5 پوائنٹ 07 into 10 پاور مائنس 11 جیون تو اس سے آپ کے پاس کتنے بنیں گے ٹھیک ہے جی بچو x کا آنسر آ جائے گا 1.6 into 10 پاور مائنس 19 divided by 5.07 into 10 پاور مائنس 11 ہاں جی بھائی جان آنسر مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے الٹا کر دیا ایکچلی میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا تھا x equal to 5.07 into 10 پاور مائنس 11 1.6 into 10 پاور مائنس 19 بیٹا آنسر بتاؤ جلدی سے بیٹا خاموش یہ الیکٹرون بولٹ لیکن ہم نے تو میگا میں لکھنا ہے نا 3.2 into 100 10 پاور 2 into 10 پاور 6 اور یہ الیکٹرون بولٹ آج کی کلاس ختم یہاں سے آگے کل اور کل نیوکلئیر کے آخری کلاس ہوگا کہ خوش اللہ